ٹی این این ٹی وی کی بانل اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بوشہ خان کنیڈین حکومت نے قانون سازی متعارف کروائی جو کہ فوجداری زابطے کی دہشتگردی کی دفعات کو تبدیل کرے گی جس نے کینیڈا کی انسانی امداد کو اغوانستان پہنچنے سے روک دیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کنیڈین حکومت اغوانستان کی امداد کو روکنے والے قانون میں تبدیلی کر رہی ہے کنیڈین حکومت نے قانون سازی متعارف کروائی جو کہ فوجداری زابطے کی دہشتگردی کی دفعات کو تبدیل کرے گی جس نے کینیڈا کی انسانی امداد کو اغوانستان پہنچنے سے روک دیا ہے کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو منڈیچینو نے صحافیوں کو بتایا کہ اغوانوں امدادی گروپوں اور گواہوں کی طرف سے پارلیمنٹ کے سامنے دیا گیا پیغام وہاں سے ہے اغوانستان کی صورتحال تشویشناک ہے مجاویزہ قانون جسے بل سی فورٹی ون کے نام سے جانا جاتا ہے زابطہ فوجداری میں ترمیم کرے گا تاکہ کینیڈا کے امدادی کارکنوں کو دہشتگردوں کے زیرے کنٹرول علاقوں میں بغیر مقدمہ چلائے فرائز انجام دینے کے لیے ایک نقشہ پراہم کیا جا سکے اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے تو یہ امدادی کارکنوں کو پانچ سال تک جاری رہنے والی چھوٹ کے لیے درخواست دینے کی جازت دے گا تاکہ بہران میں گھرے لوگوں کی مدد کی جا سکے ایک ایسے جگرافیہ علاقے میں جو دہشتگرد گروہ کے زیرے کنٹرول ہیں انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے گروپوں کا کہنا ہے کہ ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل گلوبل افیرز کینیڈا نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اگوانستان میں سامان خریدے یا مقامی لوگوں کو ملاسمت دینے پر طالبان کو ٹیکس ادا کرنا شامل ہوگا جو کہ قانون کے تحت دہشتگرد گروپ میں تعاون کرنے کے زمرے میں آئے گا اس مسئلے نے امدادی کارکنوں کی ملک پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا کیونکہ ہائیوے کے استعمال کی فیس اور ہوای اڈے پر لینڈنگ ٹیکس سے بھی طالبان کو فائدہ ہوگا یہ مجاوزہ استثناء بیرون ملک مقیم کینیڈین اور کینیڈا میں مقیم افراد دونوں کے لیے اہل ہوں گے وزیر اپنی مرضی سے استثناء کو واپس لے سکتا ہے اور مصابدہ قانون کسی بھی ایسے شخص پر پابندی لگاتا ہے جو دہشتگرد گروپ میں شامل ہو یا اس میں شامل ہونے کا امکان ہو ٹرونٹو اور گریٹر ٹرونٹو ایریا میں ویکنڈ سے اہن قبل برفباری کا ایک اور دور شروع ہونے والا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ٹرونٹو اور گریٹر ٹرونٹو ایریا میں ویکنڈ سے اہن قبل برفباری کا ایک اور دور شروع ہونے والا ہے سب سے زیادہ برفباری ہیملٹن میں متوقع ہے جہاں دس سے پندرہ سینٹی میٹر تک برفباری کا امکان ہے جبکہ اگلے ہفتے تک درجہ حرارت معمول سے قدر کم رہے گا انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا کہ جنوب مغربی آنٹیریو میں وسیع پیمانے پر برفباری ہوگی انوائرمنٹ کینیڈا نے جمعے کے لیے ٹرانٹو میں موسم سرما کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں سسٹم کے گزرنے تک چار سے آٹھ سنٹی میٹر تک برفباری کا امکان ساہر کیا گیا ہے توقع ہے کہ دوپہ کے قریب برف کرنا شروع ہو جائے گی اور شام تک کم ہو جائے گی جمعے کو جنوب مغربی آنٹیریو اور گولڈن ہارس شو میں وسیع پیمانے پر برفباری ہوگی اس برفباری سے شام کا سفر متاثر ہوگا برفباری کے ساتھ 20 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ موٹر سواروں کو موسم سرما میں ڈرائیونگ کے خطرناک حالات کی توقع کرنی چاہیے اور اس کے مطابق سفری منصوبوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپنی ڈرائیونگ کو بدلتے ہوئے سڑک کے حالات کے مطابق کرنے کے لئے تیار رہے اگر ڈرائیونگ کے دوران ہر دن نگاہ کم ہو جائے تو اپنی لائٹس آن کریں اور پاسنا محفوظ رکھیں ٹرونٹو اور جی ٹی اے ابھی برف کے آخری دور سے نکلا ہے جہاں تیز ہواں گرد چمک اور بیٹی گرنے کی بھی اطلاع ملی ہے ٹرونٹو سٹی نے کہا کہ چار مارچ کو اعلان کردہ برفانی توفان کی اہم حالت بے قرار ہے اس دوران برف کے راستوں کے طور پر نامزد سڑکوں پر پارکنگ ممنوع ہے جمعہ کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منفی آٹھ کے قریب تھنڈی ہوا کے ساتھ منفی ایک سنٹی گریٹ رہے گا ہفتے کے آخر میں یہ ہفتے کو سورج اور بادل کے مرقب کے ساتھ ایک سنٹی گریٹ کے ساتھ شروع ہوگا ابرالوت حالات کی پیشنگوئی اتوار کے لئے ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سفر سنٹی گریٹ ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو نے سرکاری آلات میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی صوبے کے ٹریجری بورٹ کے صدر کا کہنا ہے کہ پابندی حکومتی ڈیٹا کی حفاظت کے لئے فال اور احتیاطی اقدام ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو نے سرکاری آلات میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی صوبے کے ٹریجری بورٹ کے صدر کا کہنا ہے کہ پابندی حکومتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے فال اور احتیاطی اقدام ہے فرمیمی سنگھ سرکاریہ نے ایک بیان میں کہا کہ پابندی کے حصے کے طور پر تمام سرکاری اشتہاری مہموں کو ٹک ٹاک سے ہٹا دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام آنٹیریو پرگریسیف کنزرمیٹیو پارٹی کاکس ممبران کو تمام ذاتی سیل فون سے درخواست ہٹانے کی ضرورت ہوگی ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ اور ذاتی آلات سے ٹک ٹاک اپلیکیشن کو بلوک کرنے کا فیصلہ سرکاری ڈیٹا اور نیٹورک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک پال اور احتیاطی طریقہ ہے اگرچہ ڈیٹا کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے ہماری حکومت ڈیٹا کی سالمیت کے بارے میں تمام الزامات اور خدشات کو ناقابل یقین حد تک سنجیدگی سے لیتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت آنٹیریو کے رہیشوں کی حاصلہ افضائی کرتی ہے کہ وہ کسی بھی اپلیکیشن کے استعمال کی شرائط و زوابط کا جائزہ لیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ پلیٹ فارم معلومات کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اس بارے میں باخبر فیصلہ کر رہے ہیں یہ اقدام اسی طرح کی پابندی کے بعد کیا گیا ہے جس کا اعلان وفاقی حکومت نے فروری کے آخر میں کیا تھا اس وقت حکومت نے کہا کہ اس اقدام کے پیچھے سیکیورٹی خدشات ہے اس کے بعد سے تمام صوبوں نے اس کی پیر بھی کی ہے انٹیریو اس فیصلے کا اعلان کرنے والا آخری صوبہ ہے حکام کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کے ڈیٹا اکھٹا کرنے کے طریقے سائبر حملوں کا باعث بن سکتے ہیں ٹک ٹاک مختصر ویڈیوز کے اشتراف میں مہارت رکھتا ہے بیجنگ کی انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی بائٹ ڈانس پلیٹ فارم کی مالک ہے چین اور مغرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤں کے وقت اس کی ملکیت نے خدشات کو جنم دیا ہے بائٹ ڈانس میں چینی حکومت کی شیئر ہیں اور چینی قوانین ملک کو سارف کے ڈیٹا تک رسائی کا مطالبہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں بائٹ ڈانس پر قرار رکھتا ہے کہ وہ ٹک ٹاک ڈیٹا چین کی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے اور اس کا ڈیٹا اس ملک میں نہیں رکھا جاتا ہے شی جن پنگ تیسری مدد کے لیے چین کے صدر منتخب ہو گئے ملک کا صدر بننے کے بعد سے شی جن پنگ نے وہ طاقت حاصل کی ہے جو ماؤزے تنگ کے سوا چین کے جدید طور کے کسی دوسرے رہنما نے حاصل نہیں کی مزید احوال اس رپورٹ میں شی جن پنگ تیسری مدد کے لیے چین کے صدر منتخب ہو گئے میڈیا رپورٹ کے مطابق شی جن پنگ ماؤزے تنگ کے بعد ملک کے سب سے طاقتور رہنما کے طور پر اُبھے ہیں چین کی پارلیمنٹ اور این پی سی کے تین ہزار ارکا نے شی جن پنگ کو منتخب کیا ملک کا صدر بننے کے بعد سے شی جن پنگ نے وہ طاقت حاصل کی ہے جو ماؤزے تنگ کے سوا چین کے جدید دور کے کسی دوسرے رہنما نے حاصل نہیں کی غل ملکی میڈیا کے مطابق کمیونسٹ پارٹی کے شی جن پنگ اگلے پانچ سال کے لیے صدر منتخب ہوئے ہیں شی جن پنگ سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیرمن بھی منتخب ہوئے ہیں پارلیمن نے زاؤ لی جی کو چیرمن اور ہانز ان کو نیا نائف صدر منتخب کیا یہ دونوں افراد صدر شی جن پنگ کی سابق ٹیم سے ہیں ریپورٹس کے مطابق تقریباً تین ہزار ارکان پر مشتمل نیشنل پیپلز کانگرس نے شی جن پنگ کو متفق کا طور پر تیسری مدت کے لیے صدر منتخب کیا ہے ووٹنگ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی اور الیکٹرونک گنتی تقریباً پندہ منٹ میں مکمل ہوئے گزشتہ سال اکتوبر میں شی جن پنگ مسلسل تیسری بار حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے جرنل سیکریٹری منتخب ہوئے تھے چین میں کمیونسٹ پارٹی کا جرنل سیکریٹری کا عہدہ سب سے طاقت پر ہوتا ہے اسی عہدے پر موجود شخص ہی ملک کا صدر اور چینی افواج کا سربراہ ہوتا ہے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں کسی شخص کے صرف دو مرتبہ ملک کا صدر رہنے کی پابندی ختم کر دی تھی جس کے بعد ان کی غیر معینہ مدت تک فکرانی کی رہ ہموار ہوئی شی جن پنگ کے دور میں چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بنا بڑے پیمانے پر فوجی توسی ہوئی اور عالمی سطح پر کہیں کہیں زیادہ جارہانہ انداز اپنایا گیا جس کی امریکہ نے سخت مخالفت کی یاد رہے کہ شی جن پنگ دوہزار تیرہ میں سابق چینی صدر ہوجن تاؤ کے بعد پہلی مرتبہ صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے تھے گزشتہ اکتوبر میں شی جن پنگ کے اقتدار میں پہلے ہی توسی کر دی گئی تھی جب انہیں حکمران کمینسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر مزید پانچ سال کے لیے دوبارہ تیانات کیا گیا تھا امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اسرائیلی رہنماؤ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے دمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اسرائیلی رہنماؤ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے دمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشتگردی مسلسل چوتھے روز بھی چاری رہی جس میں مزید تین فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے جبکہ دو روز قبل سخمی ہونے والا نوجوان چل بسا مغربی کنارے میں صرف دو روز میں اسرائیلی جہریت میں شہید ہونے والے فلسطینی نوجوانوں کی تعداد دس ہو گئی جبکہ پانچ سے زائد سخمی ہے غر ملکی خبر سائدارے کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹر نے اسرائیل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے وزیر آزم نتن یہو اور وزیر دفاع یوف گیلنٹ سے ملاقات کی اور مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات کے بارے میں گفتگو کی پینٹاگون کے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا گیا کہ آسٹر نے اسرائیلی وزیر آزم کے سات ملاقات کے دوران تشدد کو کم کرنے اور ایک منصفانہ اور دیرپا آمن کے حوالے سے کام کرنے کے لیے پوری اقدامات پر زور دیا لائٹ آسٹر نے اسرائیلی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ یہودی بستیوں کی توسی اور اشتیال انگیز بیان بازی سمیت کسی بھی ایسی کاروائی کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جو مزید عدم تحافظ کو جنم دے ہم خاص طور پر فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے تشدد سے پریشان ہیں خیال رہے کہ نامہ سال کے آغاز سے اب تک اسرائیلی فورسز ستر سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہیں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوچوانوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی ہے جن میں ایک خواتین اور چودہ بچے شامل ہیں تینین ٹی وی کے نیوز بولیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تینین ٹی وی